آپ دیکھ رجی کیا نوٹیفیکشن ایک تازہ نوٹیفیکشن نکل کر سامنے آ چکی ہے ائرپورٹس ایتھولٹی آف انڈیا کی طرف سے جس کے اندر انہوں نے ایک ریکلوٹمنٹ پروسس شروع کی ہے جس کے اندر بہت سی ویکنسیز نکل کر سامنے آئی ہیں تو چلیں دیکھیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہے پوری نوٹیفیکشن یہاں پر جو ہے کہ ان پوسٹرز کے لیے یہاں پر ویکنسیز نکل کر سامنے ہیں یہ کتنی ویکنسیز رہنے والی ہیں ان کے لیے آپ کی الی اور یہاں پر آپ کی جو ایج لیمٹ وہ کیا رینے والی ہے ساری چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اپنے آج کس ویڈیو کے اندر لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح سے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکشن آپ کو اور وقت ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا وی� حکم کہ آپ نہیں ہوا دیکھ سکتے ہو ایئرپورٹس ایہولٹی آف انڈیا کی طرف سے اتازع نوٹیفیکشن نکل کر سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیونی اگجیوز آئر ٹرے فکانٹرول ان ائرپورٹس ایہولٹی آف انڈیا کی طرف سے یہاں پر جو ہے ایک نوٹیفیکشن نکلی یہاں پر جو ہے ایک ریکریٹمنٹ نکلی ہے جونیر ایگزیکٹیوز کے لیے آئر ٹرفک کنٹرول کے اندر یہاں پر یہاں پر اگر اگر ٹوٹل نمبرہ ویکنسز کی بات کیجئے تو یہاں پر 496 ویکنسز جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اگر کٹیگری وائز دیکھا جائے تو یہاں پر UR کے لیے 199 نکل کر سامنے آئی ہیں EWS کے لیے 49 OBC کے لیے یہاں پر جو ہے 140 SC کے لیے 75 ST کے لیے 33 ویکنسز جو ہے نکل کر سامنے آ چکی ہے اور اس طرح سے PWBD کٹیگریز کی اگر بات کیجئے تو یہاں پر جو ہے A کے اندر کسی قسم کی کوئی ویکنسز نہیں ہے B کے اندر بھی نہیں ہے اور C جو ہے C کٹیگری کے اندر یہاں پر جو ہے 5 ویکنسز نکل کر سامنے آئی ہیں جونئر ایگزیکٹیو کے لیے اور اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں یہاں پر educational qualification جو ہے آپ کی اس پوسٹ کے لیے کیا رہنے والے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فل ٹائم ریگلر بیچلرز ڈگری آپ نے بی ایسی کی ہونی چاہیے ساتھ میں وہاں پر جو ہے آپ کے مین سبجیکٹ جو ہے فزیکس اور میتھمیٹکس ہونے چاہیے یا پھر اسی طرح سے آپ نے فل ٹائم ریگلر بیچلرز ڈگری آپ نے کی ہونی چاہیے انجینئرنگ کے اندر ساتھ میں فزیکس اور میتھ جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹس ہونے چاہیے اور پھر اسی طرح سے یہاں پر جو ہے جو کینڈیڈیٹ ان کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں انہیں کم سے کم جو ہے انگلیش بڑھنی یا اس طرح سے لکھنی آنی چاہیے تو آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کی ایج کیا رینے والی ہے ایج لیمٹ یا پھر ایج ریلیکزیشن کی اگر بات کیجئے تو یہاں پر جو آپ کی ایج ہے میکزیمم جو ہے یہاں پر ایج ستائی سال رکھی گیا ہے تیس گہران دوزار تئیس کے مطابق اگر ایج ریلیکزیشن کی بات کیجئے تو کچھ کٹیگریز ایسی ہے جن کے لیے یہاں پر جو ہے ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایس سی ایسٹی کانڈیڈیٹس کے لیے یہاں پر جو ہے پانچ سال کی ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے اور اس طرح سے تین سال جو ہے او بی سی کانڈیڈیٹس کے لیے یہاں پر رکھی گئی ہے اسی طرح سے اوپر ایج لیمٹ is ریلیکزیبل بائی ٹین یئرس دس سال کی ایج لیمٹ یہاں پر جو ہے رکھی گئی ہے پی ڈیو بی ڈی کانڈیڈیٹس کے لیے اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک سیروسمن کے لیے یہاں پر جو ہے ایج ریلیکزیشن رکھی گئی ہے ایمپورٹن ڈیٹس کے اگر بات کیجئے تو یہاں پر جو ہے آن لین اپلیکیشن جو ہے شروع ہونے والے ہیں ایک گیران دوزار تیس یعنی کہ ایک گیران دوزار تیس سے آپ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے لاز ڈیٹ جو ہے وہ ہے تیس گیران دوزار تیس ہے اور اس طرح سے اگزامنیشن جو ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گی وہ یہ ایننونس کریں گے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر جو کی ہے www.ai.aero اسی طرح سے اگر یہاں پر پی سکیل کی بات کیجئے تو یہاں پر جو آپ کی پی لیول ہے وہ چالیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار رنے والی ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہو یہاں پر جو ہے آپ کو آن لین اپلائے کرنا ہے اور اس طرح سے جب آپ اپلائے کرنے جاؤ گے تو آپ کے پوری طرح سے جو ہے آپ کی جو ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریہ سارے کے سارے اچھی طرح سے چیک کر رہے ہیں پھر جا کر جو ہے آپ ان پوسٹس کے لیلے اپلائے کر سکتے ہو آپ کو جو اپلائے ہے وہ آن لائن ہی کرنا ہوگا ان کی افیشل ویب سیٹ پر وزٹ کریں اور وہاں پر جا کر جو ہے آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہو اگر یہاں پر فی کی بات کیجئے تو یہاں پر جو آپ کی فی ہے وہ تھاؤزنڈ روپیز رکھی گی یعنی ہی یہاں پر اپلائے کرنے کے لیے جو ہے آپ کو تھاؤزنڈ روپیز ہے وہ پی کرنے ہوں گی جو کی آپ آر لائن کر سکتے ہو تھروں نیٹ بینکنگ کریڈٹ کارڈ یا پھر اس طرح سے ڈیبٹ کارڈ کے تھروں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں